بھیشڑ گرمی کے بیچ جلادے بیواغ دوارہ نیمی جلاپورتی نہیں کرنے میں گرامیڈوں میں بھاری روش دیکھنے کو مل رہا ہے قصوے کی کئی محلوں میں پانی کی سنکٹ گہرایا ہوا ہے اس بھیشڑ گرمی میں لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑ رہا ہے قصوے کے بیروہ محلے کمہار محلے و نچلے بزار کی طرف لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں ہر دن صبح لوگ نلوں میں پانی نہیں آنے کی وجہ سے ہاتھوں میں خالی برطن لیے ادھر سے ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں سما سیوی جیسینگ کسانہ کی طرف سے پانی نیزی ٹینکر سے سپلائی کیا جا رہا ہے وہیں ٹینکر پر پانی کی خلط کے چلتے مارا ماری لگی رہتی ہے لوگوں دورہ کئی بار اس ادھاریوں کے معاملے سے عبر کروانے کے باوجود جلدی ویواغ دورہ پانی کی سمسیہ سے لوگوں کو مزاد دلانے کے لیے کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جلد ہی سنگیان نہیں لیا گیا تو وہ کریں گے مٹکہ فورڈ آندولن رامگر تھانہ شیطر کے کزوہ الوارہ سے تلوار مارک پر تیجگتی سے جارے پکپ کی ٹککر سے تلوار گاؤں کے نیحال چند کی موقع پر ہی بہت ہو گئی جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی پتنی منشی بائی اور دامات پرابیر نیوازی حسار گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جنہوں اپچار کے لیے رامگرد سی ایسی لے جایا گیا ادھر ایکسیڈنٹ کے تورن بعد ہی پکپ چولک گاڑی کو بھگا کر لے گیا آپ کو بتا دیں کہ پکپ گاڑی نے موڑ پر موٹر سائیکل میں ٹککر مار دی تھی سوشنا پر اے ایس آئی پپپو سنگھ میڑا گھٹنے اصل پر پہنچے اور شوف کو پوسپاٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور اسے بیچ رامگرد قضبے کے باس اسٹینڈ پر اس سے شریک رشن سائی داس مندیر پر ایکس من لک کرمچاریوں کی ایک بیٹھک آئیو جیت ہوئی اور بیٹھک میں سرو سمتی سے سوبیدار شمشیر یادو کو نیرورود عدیقش چنا گیا اور اپادکش پت پر رامتار جی رامگرد بلبیر سنگھ چنڈگرد کوشا عدیقش رہوتاز سونا گرد دیا نند کو سچیو سرو سمتی سے نیرورود چنا گیا اور سبی بھوتپور سینکو دوارہ مالا و سافہ پہنا کر عدیقش سوبیدار شمشیر سنگھ کا سواگت بھی کیا گیا سمس کمیٹی کے سدستیوں کا بھی مالا اور سافہ بان کر سواگت کیا گیا اپت دلائی گئی مواقع پر رام افتار یادو رویندر یادو سہی تنیک بھوتپور سینک موجود رہے خبر رتلام سے ہے جان